بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب سات برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دوپنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلیب نے آپ کا بڑا علاج کرایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں حضرت عبد المطلیب بڑے پریشان کہ اب کیا کیا جائے علاج کرایا ہے میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا آپ پریشان بیٹھے سونچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا اے سردار مکہ پریشان نہ ہو مکہ شریف کے قریب اوقازہ بازار ہے اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے بڑا قابل ہے وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے حضرت عبد المطلیب بڑے خوش ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اس طبیب اس رہیب کے پاس تشریف لے گئے شام کا وقت تھا آپ اس کے مکان پر پہنچے دروازہ بند تھا آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب رہیب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ رہیب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے جو مریض بھی آئے یہ دوائی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے فرمایا اب ہے کہاں لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر اب دروازہ نہیں کھولے گا فرمایا کیوں لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے کئی کئی دین تک دروازہ بند رہتا ہے لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے اب چھے سال کے بعد ہی کھولے گا حضرت عبد المطلی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا اچانک راہیب کے گھر میں زلزلہ آیا دیوارے ہلنے لگی چھت لرزنے لگی قریب تھا کہ اس طبیب اس راہیب کا مکان گر جاتا راہیب مکان کے نیچے آ جاتا وہ فوراں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلی کو پہچان لیا یہ مکہ کے سردار ہیں راہیب نے کہا سردار کیسے آنا ہوا حضرت عبد المطلی نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں سنا ہے اب دوا بھی دیتے ہیں دم بھی کرتے ہیں مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے راہیب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا پھر کمرے میں گیا غسل کیا نئے کپڑ پہنے خوشبو لگائی پھر ایک آسمانی صحیفے کے چند اوراک اٹھا کر لیا سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا کبھی اپنی کتاب دیکھتا کبھی سرکار کا چہرہ وضوحہ دیکھتا کبھی کتاب دیکھتا کبھی دلیل کی ذلفوں کو دیکھتا سارے اوراک بھی دیکھے کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا پھر قدموں میں گیر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں لیکن راہیب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا تھا حضرت عبد المطلیب راہیب کی بات سن کے بڑے خوش ہوئے پھر فرمایا راہیب صاحب جس کام کے لئے میں حاضر ہوا ہوں وہ جلدی کریں راہیب نے کہا کون سا کام فرمایا میرے پوتے کا دوہ بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھ ٹھیک ہو جائیں راہیب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ان کا علاج کروں حضرت عبد المطلیب نے فرمایا راہیب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں راہیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہا سرکار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں آپ طبیب کو مریض کے پاس لیا ہے مقدس کو گنہگار کے پاس لیا ہے دادا کو بھکاری کے پاس لیا ہے نبی کو امتی کے پاس لیا ہے اے عبد المطلیب میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرجنے لگا اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا اے سردار مکہ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑے مقام والا ہے دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں اس طرح لے کر اس کو نفیرہ کرو کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے جائے اس کو اپنے گھر لے جاؤ حضرت عبد المطلیب نے فرمایا راہیب صاحب آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی شکریہ لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا جس مقصد کے لئے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا تو راہیب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے تمہیں پتہ ہی نہیں فرمایا کہاں ہے علاج راہیب نے کہا سردار مکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لواب شریف نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے حضرت مطلیب نے اسی وقت سرکار کے موہ مبارک سے لواب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی جیسے دکھی ہی نہیں تھی حضرت عبد المطلیب بڑے حیران ہوئے اس راہیب کا شکریہ آدھا گیا چلنے لگے تو راہیب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت کرائی حضرت عبد المطلیب نے فرمایا راہیب صاحب آپ کا دم بڑا مش ہو رہے ہیں سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اس وقت ٹھیک ہو جاتا ہے وہ دم کیا کرتے ہیں وہ آلفاظ کیا پڑھتے ہیں راہیب مسکرا کر کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم تجھے اس کے پیار کا واسطہ اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے پھر میں مریض پہ دم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے سبحان اللہ العظیم